بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیومیٹرک مین کے بارے میں آج ڈسکس کرتے ہیں جیومیٹرک مین کیا ہے جیومیٹرک مین جی آسیٹ آف این پازیٹیو ویلیوز ایکس وان ایکس دو 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 اپتو ایکس این اس دیفائنڈ ایس دی پازیٹیو این اتھ روٹ آف دیور پرودکٹس اس کی پرودکٹس کی این اتھ روٹ کو جب ہم معلوم کرے تو اس کو ہم جیومیٹرک مین کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مختلف n نمبرز ہو چاہے 10 ہو 20 ہو 5 ہو 15 ہو جو بھی نمبرز ہو n مینز number of observation اس کی ایکس وان اور ایکس دو آپ سارے نمبرز کی ملٹیپلائٹ کر لیں n تک اور پھر جتنے بھی نمبرز اس کی آپ این اتھ روٹ لے لیں تو اس کو ہم کہیں گے جیومیٹرک مینز تو جیومیٹرک مینز کی فرمولا کیا ہے ہم اس سے ڈیرائف کرتے ہیں فرمولا فارد جیومیٹرک مینز یہاں پر جی سے میں جیومیٹرک مینز رپریزنٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کو میں جیومیٹرک مینز رپریزنٹ کر رہا ہوں x1.x2 up to xn یعنی x1.x2.up to xn یہ xn اتھ روٹ ہے اس کی تو اس کو ہم اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ x1.x2.x3.up to xn اور پھر اس کو ہم اس کی این اتھ روٹ کی جگہ ہم 1 over n4 میں لکھیں ہم بودھ سائیڈز لاغریتم اپلائی کر سکتے ہیں کہ تیکنگ لاغ on بودھ سائیڈز بودھ سائیڈز پر میں لاغریتم اپلائی کر لیتا ہوں تو لاغ آف جی ایکول تو لاغ آف ساری لاغ آف جی ایکول تو لاغ آف x1.x2.up to xn hold to the power 1 over n لاغریتم اپلائی کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ لاغریتم کی پروپیٹی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی چیز آ جائے کہ لاغ آف میں آپ لوگوں کو یہاں بتاتا ہوں کہ لاغ آف m to the power n ایک نمبر کے اوقع power آ جائے تو اس power کو ہم لاغ کے اس سائیڈ پر n log of m اس طرح لکھ سکتے ہیں یعنی یہ والا power ہم اس سائیڈ پر لے آئیں گے تو اسی طرح یہاں پر جو یہ power ہے 1 over n اس 1 over n کو ہم log of g equal to 1 over n log of x1.x2.up to xn یہ 1 over n کو ہم نے لاغ کے پہلے لکھا کیونکہ یہ لاغریتم کی پروپیٹی ہے دوسری یہ بھی پروپیٹی ہے لاغریتم کی جب لاغریتم کی کے پاس جو بھی numbers ہو یا value log of mn multiplication میں ہو log of mn m اور n multiplication میں ہے تو اس کے لئے ہم جب log separate apply کریں log of m plus log of n spread log of m اس کو لاغریتم apply کر لے تو یہ کنوٹ ہوتے ہیں addition میں تو یہ پروپیٹی ابھی یہاں پھلے ہوگی تو log of g equal to 1 over n log of x1 plus log of x2 plus dot dot up to log of xn log of x1 plus log of x2 plus log of up to xn یہاں تک اسی طرح ہم لے سکتے ہیں تو log of x1 plus log of x2 dot dot up to log of xn کے بعد ہم log of g equal to 1 over n اس log of x1 log of x2 log of x2 جگہاں اس طرح بھی اس طرح بھی اس طرح سیگما log of x کیونکہ سیگما میں represent کرتے ہیں addition کو سارے log of x terms کی addition ورال summation of all these terms پھر اس کے بعد ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اس log کو ختم کرنے کے کیونکہ ہم geometric means کی فارمولا find کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کریں گے کہ log ختم کرنے کے لیے ہم tagging anti-log on both sides taking anti-log on both sides anti-log یہاں بھی apply کریں گے log of g کو equal door anti-log یہاں بھی apply کریں گے anti-log apply کریں گے is 1 over n sigma log of x کو اچھا یہاں پر 1 over n sigma log of x اور یہاں پر anti-log اور log ختم کیونکہ anti-log اور log ایک دوسرے کے reverse پر ایک دوسرے کو cancel کرتے ہیں geometric mean equal to anti-log یہ sigma log of x 1 سے multiplied ہو جائے تو again sigma log of x اور divided by n یہ ہوئی ہمارا وہ فارمولا جس کے ذریعے ہم geometric mean معلوم کرتے ہیں یعنی geometric mean equal to anti-log of sigma log x divided by n یہ ہے ہمارے فارمولا geometric mean کا anti-log sigma log x divided by n اس کو ہم اسی طرح sigma log x divided by n سلام brackets میں enclose کر سکتے ہیں اس فارمولے کے سر ہی ہم geometric mean معلوم کریں گے یعنی value اس طرح میں کہا کہ positive n through start میں کہا اچھا یہ ایک example ہے find geometric mean of 45 32 37 46 39 36 41 48 and 36 9 observation ہے اس کو اب count کر لیں 1 2 3 9 بنتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس 9 observations کی geometric means معلوم کریں اب فارمولہ تھا جمیترک mean equal to nt log of sigma log of x divided by n تو اس کو ہم اسی طرح bracket میں enclosed کر لیں یہ ہے ہمارے پاس وہ فارمولہ جس کے ذریعے ہم geometric mean معلوم کر سکتے تو یہاں پر اس data کی geometric mean معلوم کرنے کے رئے سب سے پہلے میں x اس کی جو x data ہے وہ اسی طرح لکھوں گا x ہمارے پاس ہے 45 32 37 46 یہ x کی data ہے جو data given ہے example میں میں اس طرح x کی column میں لکھا اس فارمولے میں چونکہ ہمارے پاس log x اور log x کی needs ہے ہمیں log x بھی معلوم کریں گے اس کے بعد ہمیں needs log x کی کیونکہ فارمولے میں log x آئی ہے تو ہر x x کی value کے ہمیں معلوم کرنا ہوگا log 45 سب سے پہلے log 45 کیا ہے تو log 45 equal to log of 45 equal to 1.6532 1.6532 next log of 32 تو log of 32 equal to 1.5051 1.5051 سے آگے ہم راؤنڈ آف کریں تو ٹو لک کریں گے 1.5052 اس طرح up to log x کی value معلوم کی ہم نے log 39 equal to 1.591 log 36 up to so on اس کی پھر total sigma log of x 14 point یہ ہے sigma log of x کیونکہ ہم نے اس کی addition کروائی log of x اور sigma represent کرتے ہے اس کی addition کو تو پھر sigma log of x کی فرمولا ہے log geometric mean equal to sigma log of x divide by n means total number of observation sigma log of x کی جگہ ہم یہ تھی log of x کی columns اور اس کی summation کے بعد جاتے ہے geometric means کی فرمولے کی طرف n log x divided by n enclosed in bracket تو پھر یہاں پر geometric mean equal to n log sigma log of x اور اس کی total summation یہ تھی 14.3870 تو sigma log x کی جگہ 14.3870 divided by n total number observation تو یہ x کی total observation ہے یہ 1 سے لگت 9 تک ہے تو 9 total observation ہے divide by 9 اور پھر اس کی جگہ n log n log of 14.3870 divided by 9 equal to 14.3870 divided by 9 divide کر تو 1.5986 اب اس کی n log ہم لے n log of 1.5986 equal to 986 equal to 39.68 this is the geometric mean of this data یا ہمارے پاس geometric mean is data کی next ہم discuss کرتے geometric means of the group data یہ ہمارے پاس group data ہے group data کی geometric mean کی طرح معلوم کریں گے geometric mean of group data equal to anti log of sigma f log of x divided by n now f نہیں simple data میں group data frequency or log of x multiplication divided by n here for example here group data is frequency distribution ki go mileage rating example number 4 number of car frequency f mid point 30.0 plus 32.9 divided by 2 equal to mid point of 31.45 33.0 plus 35.9 divided by 2 equal to 34.45 up to 7 mid point معلوم کی ہے x value ہو گئی mid point جو ہم نے معلوم کی 31 log of 31.45 equal to 1.49 7 6 آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہم log کس طرح لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر calculator کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ log of log of sorry log of 31 point mid point x جو ہے 31.45 ہے تو log of 31.45 equal to 1.49 7 6 یہاں لکھکا ہوا ہے اسی طرح دوسار ہر mid point پھر 34.45 کی log سارے log معنوم کرنے کے بعد f log x کا مطلب یہ frequency والا f 2 اور log of 1.49 7 6 2 multiplied this number equal to this 4 multiplied this number equal to this اسی طرح 14 multiplied نمبر 1 نیکسٹ یہاں پر geometric mean of nt log equal to sorry next geometric mean for group data کی formula nt log of sigma f log x divided by n دیکھیں یہ ساری values جو ہے میں نے آپ لوگوں کو یہاں جو example دی ہے تو اس میں sigma f log x دیکھیں f log f x یہ ہے اب اس کی سارے summation ہم کرواتے ہے 2.95 2 plus 6.14 8 up to 7 یہاں تک ہم اس کی addition کرتے ہے تو اس کی addition کرنے کے بعد ہمیں value ملے گی یہاں تک 3.2760 تک وہ ہوگا 47.30 47.30 is equal to 47.30 42 یہ ہے 47.30 42 یہ ہے sigma f log of x اور divided by n n ہمارے fast total number of observation کتنے 30 ہے تو یہاں ہم value put کرتے ہے n log of y sigma f log x تو یہ value ہے 47.30 42 divided by n کیا 30 ہے تو یہاں ہم 30 لکھیں گے پھر اس کی ہم division کر دیتے ہے تو 7.30 42 divided by 30 equal to geometric mean equal to n log of divided by 30 equal to 1.5768 یہ numbers پر divided کر لے تا 1.5768 پھر geometric mean برابر ہوگا n t log of this number اس number کی کا ہم n t log لے تو جو number آئے گی n t log of 1.5768 equal to 37.74 this is the required answer of this question geometric mean for the group data geometric means के بارے में क्या چیز है geometric mean कि तरह मालूم कर सकते simple data के लिए और group data के लिए तो इंचला मेरें नेक्स्ट वीडियो में